میں ہوں دانیس اور آپ دیکھ رہے ہیں گریڈیز تک آج ہمارے ساتھ موجود ہے گریڈیز جیلہ کے جانے مانے سکتے ہیں مفتی سعید عالم صاحب آپ کا ہماری شہر میں سواگت ہے بہت بہت شکریہ آپ کو سب سے پہلے سوال ہے کہ آپ نے پچھلے بار بھی چناؤ لڑنے کے لئے آپ چاہ رہے تھے لیکن کیا ہوا کیا شانک صاحب پھر واپس لی رہے تھے دیکھئے پچھلے بار ہم چناؤ کے لئے نومنیشن بھی کرائے تھے لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے جس کے وجہ سے کچھ ایسی بات ہو گئی ہم نے نام واپس لے لیا تھا دوہزار چوبیس کا چناؤ قریب ہے تو کیا اس میں آپ پھر سے چناؤ مہدام ہیں بلکل ہم سمجھے کہ دوہزار انیس میں ہی تیار تھے اور دوہزار انیس سے ابھی تک لگاتار ہم فیلڈ میں ہیں اور کام کر رہے ہیں اور دوہزار چوبیس میں بہت ہی دم کھم کے ساتھ ہم چناؤ میں آ رہے ہیں اور چناؤ لڑے ہیں کسی پارٹی سے لڑیں گے یا پھر انڈیپینڈنٹ دیکھئے ہماری تیاری تو جنتہ سے کنیکٹ ہونا ہے اور دور ٹو دور ہم لوگوں سے مل رہے ہیں اور اپنی تیاری پوری طور سے ہے اب جیسے جیسے وقت قریب آئے گا آپ لوگوں پتا چل جائے گا کہ کسے لڑیں گے کیسے لڑیں گے چار سال پورے ہونے کو جھرکن سرکار کو چار سال ہو گئے تو کیا لگتا ہے جو چناؤ کے پہلے جو وعدہ کیا گئے تو وہ مکمل پورا کرپائی جائے گا دیکھئے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے سرکار ایک طرح سے چاروں کھانے چیت ہے اور چاروں طرح سے فیلئر ہے جو وعدے کیے ہیں وہ بلکل نہیں کیے ہیں خاص طور سے ہم کہیں گے کہ سکچا کے چھتر میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے سواست کے چھتر میں کوئی ایسا کام نہیں ہے اور جو لوگوں کو لبھاؤنے وعدے کیے تھے وہ ایک طرح سے چناؤی وعدہ ہی بن کے رہ گیا ہے کوئی اس پہ کام نہیں ہوا ہے اور مائنریٹی کے لیے تو بلکل بھی کوئی کام نہیں ہوا ہے بلکل فیلئر ہے چاروں طرح سے مابلنچنگ بھی کئی سارے ہو گئے لیکن دھومبری اپ چناؤں میں ہیمن سورین صاحب نے کہا تھا کہ 2019 کے بعد ایک بھی مابلنچنگ نہیں ہوا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے ہیمن سورین جی بھی اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کوئی بات بول کے نکلنا چاہے نہیں نکل سکتے ہیں اس کا پورے ڈاٹا ہے ان کے پاس اور خود ان کے سرکار میں رانچی میں ہوا ہے اور کئی جگہ ایسے گھٹنا گھٹا ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں مابلنچنگ پہ ہم لوگوں نے لگتار پروٹیسٹ بھی کیا اور بہت سارے اس میں اندولن ہم لوگوں نے کیا سرکار نے اہمن سورین نے خود جو ہے بھرے منچ میں چناؤ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم اس پر قانون بنائیں گے کئی بار ہم لوگ اس پر بات کیے راچی میں کئی دھرنا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم اس پر جلدی قانون بنا رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کوئی اس پر کارروائی نہیں آگے بڑھی ہے ویسی ایک بغیر کسی صلاح مشورہ سے ایک بار پیش کر دیا وہاں سے جب واپس کر دیا پھر دوبارہ اس کو لانا چاہیے تھا لیکن نہیں لیا تو ہم تو کہیں گے کہ اس پر جو ہے بلکل سرکار گم بھیر نہیں ہے جی ویسی صاحب بے آئے تھے انہوں نے بھی کافی لمبی چھوڑے لسٹ جو مومنچنگ ہوئی ہے اور جو ہارلی میں جو تھا تو ان کے پریوار والے سے بھی ملے تھے اور آجشی میں جو صاحل اور مدصر ان کے پریوار والے سے ملے تھے لیکن وہ ہیدر آباس آکے مل سکتے لیکن جو ہارکھنٹے جو ویدھائک وہ نہیں ملتے دیکھئے یہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جیسے جو سرکار چاہے جس کی بھی ہو جان کے قیمت ہوتی ہے سب کی مدصر اور صاحل کے پریوار سے تو ہم لوگ بھی ملے اور جو کچھ ان کے لئے کر سکتے تھے ہم لوگ کیے بھی اور ابھی بھی پریاز کرتے ہیں کہ ان سب کو انصاف ملے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی ایک سمودائے کیلئے نہیں چاہے کوئی بھی ہو جن کا موب لینچنگ ہو یا جن کی ایسے گھٹنا میں موت ہو جائے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہے چاہے کسی بھی دھرم کسی بھی جات سے تعلق رکھنے والا ہو اور جو اس کے قصروار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اب سزا کا پرودھان اگر سرکار کر دیتی اگر اس پہ قانون بنا کے لے آتی تو شاید بھویس میں ایسے گھٹنا نہیں گھٹی رہی بات اویسی صاحب کا میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ اس طرح گھٹنا میں اپنے آواز بلند کرتے ہیں جھارکن سرکار مہاگر بندھن کی سرکار ہے یہ مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سرکار کے جو منتری گن ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو وہاں جانا چاہیے اور چونکہ بالکل ہی رانچی میں ہی وہ گھٹنا گھٹا ہے اب یہ پتہ نہیں سرکار ہی بتا سکتی صحیح سے کہ کیوں نہیں گئی یہ کیا اوٹ اوٹ بینک کی راجنیتی کرتے ہوئے نہیں گئی ہم کہتے ہیں جب مانوتا پہ آپ کام کریں گے تو اوٹ بینک نہیں سوچنا چاہیے مانوتا کے لیے سب کے لیے سوچنا چاہیے اور سرکار یہ نہیں کیا یہ مجھے اس پہ بہت زیادہ دکھ ہے اس بات پہ تو آپ کو لگتا ہے جو جھارکن سرکار جو مسلمانوں کے جو درکینار کیا جا رہا ہے کیونکہ روپیس پانڈے جو برہی میں ان کی بھی محبلنچنگ کر دی گئی تھی تو ان کو دو چار ودائکوں نے ہمن سورنگ کے پاس ملوایا اور ان کو نوکری ملیا اور کچھ معاجو بھی دیا گیا تھا میں روپیس پانڈے کے ساتھ جو انصاف ہوا اس کا میں اسواگت کرتا ہوں اور سرکار کو میں اس کا بدھائی بھی دیتا ہوں لیکن اس کا مجھے بہت کھید ہے اور دکھ ہے کہ بھائی اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مانورٹی کے لوگوں کا جو محبلنچنگ ہوا اس کے ساتھ بھی آپ کو انصاف کرنا چاہیے میں تو بس یہی کہتا ہوں میں اس کے بھرچنہ نہیں کرتا ہوں کہ اپنے روپیس پانڈے کے ساتھ کیوں انصاف کیا اس کو میں سواگت کرتا ہوں لیکن جو دوسرے جو مانورٹی کا جو محبلنچنگ ہوا ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا یہ کہاں سے صحیح ہے ایک آنکھ میں سرما ایک آنکھ میں کاجل یہ تو بالکل بھی نہیں چلے گا کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو پایا ہے اب دیکھیں کم سکم ساٹھ پینسٹھ محبلنچنگ ہوا جارکن میں لگاتار ہم لوگ اس کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن انصاف نہیں ملا کسی کو کئی لوگوں کا اثر ہمارے جام تڑا میں منحاج انصاری کا ہم لوگ لگاتار سرکار سے لڑ رہے ہیں سرکار سے بات کر رہا ہے شروع سے لے کر آپ تک بلکہ حامن سورنجی سے میرے بات ہوئی دی اس وقت تو وہ سرکار میں نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس پہ ہم کام کریں گے لیکن کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو یہ اس پہ تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس میں بھید بھاو ہم کو سمجھ میں بات آتی ہے کہ اب بہت بڑا بھید بھاو کر رہا ہے اور اوٹ کی راجنیتی کر رہا ہے یہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے چھے کہ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے چلیے بہت بہت شکریہ اور میں آپ کا دل سے آبار کہ آپ نے مجھے اپنے چینل میں بلایا دنے والا